کا موقع آنیت فرمایا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتیاں ہمارا نابی والا جس بجٹ پہ آج میں بات کر رہا ہوں جو ورسے میں ہمیں تباہ حال لڑکھڑا تھی معیشت ہمیں ملی جس سے قوم کا بچہ بچہ آگاہ ہے پاکستان کے درو دیوار آگاہ ہے یہ ہمارے میڈیا والے بھائی پورے پاکستان کا انٹلیکچول جو ہیں لوگ وہ آگاہ ہیں کہ آج پاکستان کی اس تباہ حالی کا پاکستان کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچانے کے ذمہ وار کون ہے جو اقتدار میں رہے ہیں جناب سپیکر وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ جو کل تک سیاہ و سفید کے مالک تھے جنہوں نے چالیس چالیس پچاس پچال سال تک یہاں حکومتیں کی وہ وہ لوگ ذمہ وار تھے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ میں جو پاکستان کے کرزے چھ ہزار ارب تھے وہ تیس ہزار ارب تک کیسے پہنچے ان کی تباہ حال کا کون ذمہ وار ہے جناب والا آج میرے میں انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے چھکر گزار ہوں اپنے سردار صادق صاحب اپنے بھائی کا انتہائی شریف النفس آدمی ہے باوکار آدمی ہے یہ سارے لوگ باوکار ہیں جو ہوس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کا اترام کرتا ہوں جناب سپیکر میں پوچھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون جن کی حکومت دو ہزار تیرہ میں ٹو تھرڈ مجارٹی سے جیت کے آئی صوبہ میں ان کے پاس یک طرفہ ٹریفک تھی پنجاب کے اندر چند لوگ تھے اپوزیشن کے ان کو پاکستان کی عوام نے موقع دیا کہ آئے ہمارے غربت مہنگائی بروزگاری کا خاتمہ کریں پسماندگی کا خاتمہ کریں لیکن انہوں نے پاکستان کو ان خطرات میں ڈبو دیا جناب سپیکر پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھر کر دیا پاکستان کی معیشت کی چولیں ہلا کر رکھ دیں پاکستان کو بھکاری بنا دیا جو خود مختار اور خوددار پاکستان کی بات کر کے عوام سے ووڈ لے کے آئے تھے جناب سپیکر میں ان سے پوچھتا ہوں آج الیکشنز کے بعد عوام نے عوام کے پاس ہر بندہ اپنا کیس لے کے گیا مسلم لیگ بھی گئی پاکستان تحریک انصاف بھی گئی ہم بھی ازاد حیثیت میں گئے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی غیور اور بعض امیر عوام ہم نے بھاری اکسریہ سے میں سمجھتا ہوں جن کی بھاری اکسریہ تھی ٹو تھرڈ مجارٹی تھی ان کی مجارٹی جو ہے وہ کٹ کے سکڑ گئی وہ الزامات لگاتے ہیں کبھی کسی ادارے پہ لگاتے ہیں میں جناب چشمدید گواہ ہوں میرے بھائی جب امیم پی اے تھے ادھر بھی بیٹھے ہیں ہم دو اور دو میں جو کلیک تھے کٹھے بیٹھے ہیں ان کو جانتے رہے جناب والا انہوں نے پاکستان کی میشت کا دیوالیا نکال دیا آج یہ کبھی کہتے ہیں کہ ایک آنریبل پرائم منسٹر کو جو دیانتدار ہے جو اماندار ہے بھٹو کی لو قسمیں کھاتے تھے دولفکارلی بھٹو شہید کی اور دولفکارلی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ گوار رہنا پاکستان میں آپ کی خاطر اپنی تمام بچوں کو قربان کر دوں گا اس ملک کی خاطر لیکن بھٹو پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگاتا بھٹو انتنی زندگی گزاری چالیس سال تاکہ ان لوگوں نے بھٹو کے نام کا کھایا میرے دیر بھٹو شہید آئی ان کا بھی ایک مقام میں ہم ان کی قدریں کرتے ہیں دل کی اتھا گے رائیوں سے قدر کرتے ہیں لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی سیون کے مارشلہ کے بعد پریکٹیکلی مسلم لیگ جو تھی وہ برس رفتدار آگئی انہوں نے ڈیریکٹر انڈ ڈیریکٹر انڈ سے مفاد اٹھایا چالیس سال تک سیاہو سفید کے مالک رہنے والے آج بتائیں پاکستان کے کردے کیسے پہنچ گئے یہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے ہمارا یہ کیسے ہو گیا ہواشی حالات ہمارے کیسے خراب ہو گئے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے انہوں نے ایک کلاس کو جنم دیا ایلیٹ کلاس کو اشرافیہ کو ان کے ذاتی کاروبار کاکس لکھ پتی نہیں ہزار پتی نہیں کروڑ پتی نہیں کھرا پتی بن گئے ملکی محشد کا دیوالیا نکال دیا جناب سپیکر میں سوال کرتا ہوں اگر پاکستان کی سٹیل مل جو منافع میں جا رہی تھی مسلم لیگ نون کے ایک قابل اترام سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب اس کے چیئرمین تھے انہوں نے سٹیل مل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ان کے پاس ایسے قابل اور زیرک لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو چیئرمین نہیں بنایا وہی معیشت وہی ہماری سٹیل مل چار پانچ سالوں سے بند پڑی ہے لیکن جناب والا پرائیویل لوگوں کی سٹیل ملے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں پاکستان کی جو یہ بات کرتے تھے کہ مسلم لیگ ہمیشہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ انٹرپنور کی پارٹی ہے یہ مرکنٹائل کلچر کی حامی ہے کہ جو زمین جو طبقہ آئے گا کاروباری طبقہ آئے گا معیشت میں ان کا کوئی کردار ہوگا جناب والا جو پی آئی اے کے ساتھ حال ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے انریبل سابق پرائیم منسٹر آف پاکستان میں ان کا اترام کرتا ہوں ذاتی حصیت میں ان کی کمپنی تو اوپر جا سکتی ہے اور پاکستان کی پی آئی اے کا بٹھا ہے ویڈ جاتا ہے میں کوئی سوال کرتا ہوں میں اوپن ڈیویڈ کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو ہمارے انٹرپرائزز تھے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹس تھے جو ہماری یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے کہ جو پاکستان کی معیشت کو کھا رہی ہیں جن کو گھن لگا رہے ہیں جو بلیڈنگ ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ہم اوپر لے کے جائیں گے میں سوال کرتا ہوں کہ پی آئی اے سٹیل مل اور جو باقی ادارے ہیں ان کے لئے پاکستان مسلم لیگ نے اپنے پانچ سالوں میں کیا کیا کل تک یہ الزام لگاتے تھے کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے یہ کریں گے جنابے والا یہ ان کو عوام نے شکست دیا ہے غریب نے شکست دیا ہے مزدور کسان ریڈی والے نے شکست دیا ہے ان کو تو اس لئے شکست فاش ہوئی ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے اسلام پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا تو عوام نے ان کا جو حال کیا یہ خود جانتے ہیں اور عوام نے اپنے ووڈ کو برچی بنا کے برچی کو برچی کو برچی بنا کے ان سے انتقام لیا ہے اور آج انشاءاللہ میں آپ سے جنابے والا یہ بات ارز کر رہا ہوں یہ جو جرائم تھے ماضی کے جن پہ یہ کہتے ہیں آج ٹاک آف ٹاؤن ہے میڈیا پہ بھی کہتے ہیں اعتصاب آج میڈیا بھی کہتے ہیں آئی ایم ایف یہ بھی کہتے ہیں کریڈیبلیٹی میں سمجھتا ہوں جناب جمہوریت میں جہاں رول آف لا ہوتا ہے جہاں سپر میسی آف کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے جہاں ایکسپریشن آف فری فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے وہاں سارے اعتصاب بھی ضروری ہے اعتصاب میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی بقا ہے اعتصاب جمہوریت کی اساس ہے جہاں اعتصاب میں بلا امتیاز بے لاغ اور آن دا بورڈ اعتصاب کا سر میں قائل ہوں بلا امتیاز کا اور مرسیلے سے اعتصاب کا میں قائل ہوں جس جس نے لوٹا ہے سر پاکستان کو ان کا اعتصاب ہونا چاہیے آج میں اگر یہ بات کر رہا ہوں سینہ تان کے کر رہا ہوں اللہ کی میرے ہلکے کی عوام نے مجھے دو دفعہ ام پی اے منتخب کیا دو دفعہ اے میں نے منتخب کیا ہم شریف زمیندار لوگ جس کپڑے میں گئے تھے اسی کپڑے میں واپس آئے سینہ تان کے بات کرتے ہیں حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں نہ ہمیں کسی کا ڈر ہے ڈر ہے تو اللہ وعدہ اللہ شریف کا ڈر ہے کیوں کہ ہم صاف شفاہ بنوگے کسی اس کا ڈر ہے جی نہ ہمارے پیچھے انٹی کرپشن ہیں نہ ہم کسی کے کانے ہیں جو ہم کسی سے ڈر جائیں کیوں ڈر جائیں بھائی اپنا کھاتے ہیں حق علال کا کھاتے ہیں اور عوام سے کمیٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ وطالہ آپ کی خاطر خون بھی لگا دیں گے اس دھرتی کی خاطر خون لگا دیں گے اور اپنے علاقے کو تعمیر و ترقی اور فلاو بیبود کا انشاءاللہ وطالہ منار بنائیں گے جناب سپیکر میں کہتا ہوں ہمیشہ ہماری سرائی کی بیلٹ میں پسماندہ علاقوں میں ایک بات چلتی ہے کہ ہم تخت لاہور اور تخت اسلام آباد کے حسیر ہیں میں پوچھتا ہوں تخت لاہور سے میرا کسی خاندان کی جانب یہ اشارہ نہیں ہے میں کلریفائی کرنا چاہتا ہوں تخت لاہور ایک ستارے کا نام ہے میں پوچھتا ہوں تخت لاہور سے بہتر سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں آپ کے لاکوں میں یونیورسٹیاں بنتی ہیں میڈیکل کالیج بنتے ہیں یا دیترین سہولتیں آتی ہیں ہماری دھرتی کیوں محروم رہ جاتی ہے ہماری مٹی کیوں محروم رہ جاتی ہے کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں محب وطن نہیں ہیں کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے یا ان کی ہم سے زیادہ قربانیاں ہیں یہاں جناب والا ہمیں ہمارے بنیادی سولیاں سے محروم ہیں یہ ہمارے بھائی نے یہاں بات کی میٹرو کی فلان چیز کی یہ تو میٹرو پر رکس کرتے رہے ہیں میٹرو کی خوشیاں میں آتے رہے ہیں اور جناب سپیکر جو ہمارا ایم ایم روڈ تھا آپ کو وہاں سے گزر نیک اتفاق ہوا ہے جو میاں والی مظفرگڑ روڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ دریائے سندھ کا جو مغربی کنارہ کا جو پورا علاقہ چکوال سے لے کے اٹک چکوال میاں والی بکر لیا مظفرگڑ ڈیرہ غادی خان راجنپور یہ پورا روڈ تھا وہاں پہ جناب والا کاتر روڈ کا وہ روپ دھار چکا تھا اور وہاں پہ جناب جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جناب وہ مر رہے تھے یہ تو میٹر اور اورنج لائن پر ناشتے رہے دوسری طرف ایم ایم روڈ پر رکھ سے بسمل جاری رہا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دھرتی کے بیٹے بریسٹر خسرو بختیار کو جنہوں نے تین سو کلومیٹر نمبر اوڈ اس بجٹ میں اس ناچیز کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ پوری درتی اور پورے علاقے کے لیے موٹر وے بنا دیا ہے یہ اور ہمارے ملتان کے بلکل ہمارے بھائی تمام یہ میں اندہ بیہوف آف آل ایم این ایز اور تمام ان لوگوں کی جانب سے اس علاقے کی لوگوں جانب سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بن گیا ہے اب کہتے ہیں جی میں اگر آپ سر پنجاب اور مرکز کے بجٹ کو کلب کر کے دیکھیں تو ساتھ نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں سعود پنجاب میں ساتھ نئی یونیورسٹیاں سر اور نو ہسپیٹل بن رہے ہیں بڑے مدر چائل چائلڈ ہسپیٹلز جس میں ہم بھی خوش نصیب ہیں جو تخت لاہور تخت لاہور کرتے رہے آج اللہ کا کرام ہوا کہ آج بکھر کے اندر بھی یونیورسٹی منظور ہو گئی ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دھرتی کے بیٹے سردار عثمان بزدار کو انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا جناب سپیکر یہ تو ہوا بجٹ میں تھوڑی سی سیاست کے بعد کروں گا یہ ہمارے بھائی آئی ایم ایف آئی ایم ایف کہتے ہیں اور موریلیٹیز کی باتیں کرتے ہیں میں انتہائی قابل اترام لوگ ہیں ایک ہمارے بھائی بڑی موریلیٹی کی بات کر رہے تھے میں ان کا دل کی اتھا گئے رہا ہی اسے شکریہ دا کرتا ہوں سر یہ موریلیٹی کی بات کر رہے تھے آج لوگ حل چل کیوں ہے سر یہ کٹھے کیوں ہو رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ کب سے ملک خیر خواہ ہو گئے پاکستان کے یہ کیا حل چل ہے سر جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے ہیں بچارے عمران خان کو یار خدا کا خوف کرو تم چالیس سال تک سیاو سفید کے مالک رہے ہو ہم نے آپ کو برداشت کیا ہے آٹھ ماہ سے ایک دیانتدار آدمی آیا ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں وہ غیرات مند انسان ہے وہ ایک ماتو کے تحت ایک ویژن کے تحت اور مشن کے تحت الیکشن لڑکیا ہے انہوں نے پاکستان کی غیور باز امیر عوام سے وعدہ کیا ہے کہ جن جنہوں نے بھی ملک کا خزانہ لوٹا ہے صاحب ڈرنے کے کیا بات ہے میں رسینہ تان کے بات کر رہا ہوں جنہوں نے بھی خزانہ لوٹا ہے آئیں میرے ساتھ آئیں مدینہ پاک آئیں مدینہ پاک قسم اٹھائیں جن جنہوں نے لوٹا ہے پاکستان کا پیسہ پاکستان کو واپس کریں اور قوم سے معافی مانگیں اور شاہست سے توبت احب ہو کر اللہ اللہ کریں یہ جناب میں امینے بن کے آئے ہوں میرے پاس ایک گاڑی ہے سر میں واپس جاؤں میرا ایک لندن میں گھار ہو میرا ایک امریکہ میں گھار ہو میرا ایک سر میرے نیچل کیا پھلیٹو گاڑیوں کا لوگ مجھ سے سوال کریں گے مستیخیل صاحب سائیں تیرے کول دیکھا گھڑی ہے یہ تیرے کول ایک شئیہ کی دعا گئی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام پہ وقوف ہے یہ جو کیسز چلتے رہے ہیں ہمارے میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں میڈیا کے بھائی خود خود دیکھتے رہے ہیں ہم تو نہیں لاتے رہے ہیں یہ فلان سے لا رہے ہیں یہ فلان سے لا رہے ہیں اب میرے پی اے کے ایک ایک آنٹ سے سر اگر دو رب رپیہ نکلے تو کون مجھے پکڑیں گے نا سر کس کو پکڑیں گے میرے جو ساتھ والے دوست ہیں جو چوبیس گھنٹے میرے ساتھ بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں ان کا کام ہے یہ داروں کو بلیم کرتے ہیں داروں کو برا بھلا کہتے ہیں سر وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کہتے ہیں اس کو عوام نے منتخب کیا اور آگے والی بات کیوں نہیں کرتے ڈرتے کیوں وہ یار بات کرو کھل کے نا کیا چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور جناب ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ ورڈک تاریخ ساز ورڈک جو آئی جی آئی کے بارے میں سپریم کورٹ نے دیا ہے جو پاکستان کے ایک اہم داروں نے وہاں سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا کوئی جواب دے گا یہاں کے اسمبلی کے فلور پہ جو اسمبلی وہ مادے وجود میں آئی تھی اس اسمبلی کی کیا قانونی حیثیت تھی اور کیسے وہ حکمران بن کے یہاں بیٹھے رہے اس کا جواب کون دے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹھپا اس پہ لگ گیا ہے ہمیشہ کے لیے کہ آئے جی آئے کس نے بنائی کیوں بنائی کس لیے بنائی کن کن کو پیسے دیے گئے لوگوں نے اپنے زمیر بیچے زمیر بیچ کے شہست کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کی اور جناب میں پوچھتا ہوں میں ایک دن سر گیا فیصل آباد میں میری پٹیشن تھی پچھلے الیکشن میں 93 ہزار مجھے عوام نے ووٹ دیا ازاد امیدوار کو میرے بائیس پریزائیڈنگ بہتر گھنٹا غائب رہے ڈسٹیک ریٹر نے گف سر نے سر ان کو ریٹر لکھا ڈی پیو بکھر کے ان کو ارسٹ کر کے لاؤ میں اپنے حق کی خاطر گھنگتا رہا پھرتا رہا میں جب فیصل آباد پٹیشن پہ جاتا ہر از مزدور ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں میں بائی گاڑ میں سی سچی بات کر رہا ہوں مزدور فیصل آباد کے ہڑتالیں کر رہے ہوتے اتجاج کر رہے ہوتے آج یہ بات کرتی ہیں فیصل آباد جو مسلم لیگ کا گھڑ تھا فیصل آباد نے ان کو بری طرح جھٹلا دیا ہے سر چمنیاں تو ان کے دور میں بند ہو گئی تھی جو آج کہتے ہیں کہ چمنیاں اور شورغ ہو گا آپ کے شاید اپنی حد تک شورغ ہو گا ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو یہ یقین ہے کہ عمران خان کچھ نہ کر سکا لیکن عمران خان آپ کا پیسہ کسی کو گھڑپ نہیں کرنے دے گا پاکستان کا پیسہ کسی کے جیب میں نہیں جانے دے گا آئیں جناب میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں آج مساک کرتے ہیں یہاں اس اللہ کے کلام کے نیچے مساک کرتے ہیں مہدہ کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر مہدہ کرتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ کسی کو کرپشن کرنے دیں گے اور جو جو سچی سی بات ہے میرا ایم این اے سے بننے سے پہلے میرے کیا ساسے ہیں کچھ چھپ سکتی ہے سر کوئی راکٹ سینس ہے ایم ناٹ ٹاکنگ ان پرشین ایم ناٹ ٹاکنگ ان سر انگلیش ایم ناٹ ٹاکنگ ان کوئی اور زبان میں سنسکرات میں بات نہیں کر رہا عام فہم بات کر رہا ہوں سمجھنے والی بات کر رہا ہوں ہر کسی کے سمجھ میں آئے گی کہ ہاں بھائی میرے ایم این اے بننے سے پہلے کتنے حساسے تھے اور آج میرے کتنے حساسے ہیں یہ قوم کو جواب دینا پڑے گا سناؤرہ مستیخیل صاحب مختصر کریں آپ نے ٹائم کی گزارش کی تھی کافی زیادہ آپ کو ٹائم اور آپ آخری ایک منٹ میں میں مجھے سر تھوڑا سا وقت دیں سر میں سمجھتا ہوں کس بجڑ کو ملک سماروں کی طرز پر لینا چاہیے کہ پاکستان ہماری ماں ہے ہمیں اس کے بیٹے ہیں اگر کوئی میرا بڑا کوئی میرے سنتکار بھائی میرے کاروباری بھائی کوئی زمیندار کوئی کاشتکار کوئی جو سوکھے لوگ ہیں جو کماتے ہیں اگر اپنی ماں کے لئے صدقہ دے دے گا اس طرح مر نہیں جائیں گے یہ بھی صدقہ ہے ٹیکس دینا صدقہ ہے کیوں کہ وہ غریبوں یتامہ مساکین پر اس کا خرچ ہوتا ہے اگر ہم اپنی ماں کو اس بلک کو بچانے کے لئے ہم ٹیکس نہیں دیں گے کتنی بددیانتی کی بات ہے سر کہ ہم لوگ جو ہے گاڑیاں ہمارے پاس کروڑ روپے کی ہیں ہمارے نام پہ اپنے نام پہ نہیں ہیں کتنا ٹیکس بچا لیں گے سر پانچ ہزار دہ ہزار جو بندہ تین کروڑ کی گاڑی رکھ سکتا ہے کیا وہ اس بھرتی اور اس پاکستان کے لئے پانچ بیس ہزار روپے یہ ٹیکس نہیں دے سکتا سر میں سمجھتا ہوں سر ہمیں ان سے نکلنا ہوگا کہ میرے بھائی نے کہا کہ وہ جی بھائی جان تظار فرمائے پانچ سال انتظار فرمائے خان نے اور پی ٹی آئی نے اگر پرفارم نہیں گے تو پھر عمام کے پاس جائیں گے عمام کو کہیں گے عمام نے بے فصلہ کرنا ہے یہ کہہ رہے تھے کتنے سادہ ہیں میر جس کے سبب ہوئے بیمار اسی اتار کے لونڈے سے دوا لینے لگیں ہمیں بتا رہے ہیں سر ہمیں سکھا رہے ہیں چالیس سال تک تو خبرانی کرنے والے لوگ ہمیں سر یہ بتا رہے ہیں سر میں ختم کر رہا ہوں یہ بتا رہے ہیں سر کہ یہ جو ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں سر اینارو اینارو میں سر ماضی میں ہوتے رہے ہیں کون کون ان سے مستفید ہوئے کون کن لوگوں نے اینارو لیا وہ کس سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے سر پھر یہاں آکے سینہ تان کے اینارو کی بات کرتی ہیں سر اور سر اینارو کی کئی قسمیں ہیں ہمیں باہر جانے دو آپ اپنا پانی سال پورا کر لو کیسے جو ہے سلو ملو چلتے رہے تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو عدالتوں کو جی لمبا کر کے کیا تھکاتے ہیں جی سر خدارہ خدارہ ہم سیاستدان بدنام ہو چکے ہیں سیاستدان بدنام کچھ نہیں کہ یہ تو سر ایک پیغمبروں کا پیشہ تھا اور سر میں حدیث شریف سن رہا تھا کہ جیسے ایک روزہ دار کے لیے جنت میں دروازہ ہوگا اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ضرورت ماند اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں ان کی اگر وہ بے لاؤس اور خدمت کرتے ہیں سچی سچی خدمت کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ بھی جنت میں ہوگا انہوں نے ایک نوبل پروفیشن کو جو خدمت کا پروفیشن تھا جو امانداری کا پروفیشن تھا چاند کالی بھیڑوں نے اسے بدنام کر دیا ہے شکریہ جی ہمیں سر اپنی صفوں میں سے ان کالی بھیڑوں کو تلاش کرنا ہوگا اور یہاں بات ہو رہی تھی میرے بھائی کر رہے تھے کہ جناب لائلہ ٹی پی ہوتی ہے اور ایک ساتھ ضمیر بھی ہوتا ہے زندہ ضمیر ہوتا ہے زندہ ضمیر ہم کسی کے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ نے کافی لمبی بات کر لیا جی آپ کو میں نے ایک منٹ پہلے بھی دیا آپ کو میرا خیال ہے آپ جی بس آپ تھرٹی سیکنڈ میں وائنڈ اپ کریں اس کے بعد میں نے اور لوگوں کو بھی بہت لمبی سپیز وہ کہہ رہے تھے سر کہ میں بھائی جان ایک زندہ ضمیر بھی ہوتا ہے میرا ضمیر زندہ ہے میں جس کے ساتھ ہوں وہ کرپشن کر رہا ہے لوٹ کر رہا ہے پاکستان کا بیڑا غر کر رہا ہے اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہوں اسے لائلٹی نہیں کہتے اسے بدیانتی کہتے ہیں اسے قوم جرم کہتے ہیں اسے بے ضمیری کہتے ہیں جناب سپیکر آج اپوزیشن کٹھی کیوں ہے عوام دیکھ رہی ہے اپوزیشن کیوں کٹھی اپنے مفاد کے لیے کٹھی ہو رہی ہے پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں پاکستان کے ادارے بہت شکریہ جی بہت شکریہ انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب جناب